ایجپٹ کے وزٹ پر کے جہاں پر انڈین ڈائسپورا نے بہت وام ویلکم کیا نہ صرف ویلکم کیا بلکہ یہ بولا کہ موڈی ایز آور ہیرو یعنی اتنا اپریشیٹ کیا گیا اتنی تعریف کی گئی یو ایس کی اگر بات کریں وہاں پر بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا اور ویڈیوز وائرل ہوئیں پاکستانی منیسٹرز پاکستانی پرائم نیسٹر جب دوسرے کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو پاکستانی ڈائسپورا کیوں اس طریقے سے ویلکم نہیں کرتا ایون ہم نے بہت سی ویڈیوز دیکھیں جس میں الٹا پروٹیسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے چور چور کے نعرے لگتے نظر آتے ہیں ایون فیلڈ کی بات کریں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر ہر دوسرے تیسرے دن پروٹیسٹ نظر آتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کیا فرق ہے ہمارے منیسٹرز میں جب ہمارے پرائم نیسٹر ہمارے منیسٹرز یا ہمارے پالیٹیشنز باہر کسی کنٹری میں جاتے ہیں ہمارے ہی پاکستانی جو وہاں پہ مجود ہوتے ہیں وہ پروٹیسٹ کیوں کرنے لگ پڑتے ہیں براظر بات پتے کیا ہے کہ ہمارے ملک کی بدنصیبی اور ہم لوگوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا ملک کا ذات تو ہوا ہے تو انیس سو سو سن تالیس میں ذات تو ہوا ہے لیکن ہم ان سٹیبلشمنٹ اور ان لوگوں کے ابھی تک ازاد نہیں ہوئے ہمارے ملک پہ نا ابھی بھی دوفری انٹرنیشنل جو لوبیز ہیں جو یورپ ہے یا دوفری لوبی امریکہ ویگر ہے ان کا اثر و سوک ہے اور یہ جتنے بھی فیافتدان ادھر آتے ہیں نا یہ ان کی پیداوار ہوتے ہیں لہذا یہ ان کی پیداوار ہونے کی وجہ سے نا یہ یہاں پہ ہمارے لوگوں کو سہولتے نہیں دے سکتے آپ نے بات کی کہ نائنٹین فورٹی سیمن میں ہم ازاد ہوگے یا ہم علیتہ ہوگے انڈیا سے کیونکہ ازادی ہم نے کٹھے لی تھی لیکن آج تک ہم وہاں سے ہی پیدا ہوگے آ رہے ہیں ہمارے پولٹیشنز ان کے آرڈر پہ چال رہے ہیں کیا جو نائنٹین فورٹی سیمن میں انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا کیا وہاں پہ بھی ایسا ہی سسٹم ہے نہیں برہتر بات پتے کیا ہے ہم ازاد تو ہوئے ہیں اس ٹائم ہم نا ڈریکٹر انگریز کے گلام تھے ہمارے اوپر ایک جو ہے نا گلامی تھی لیکن آپ جو ہمارے حکمران ہیں نا وہ ان کے گلام ہیں ہم حکمرانوں کے گلام ہیں ہمارے حکمران ان کے گلام ہیں ہم تو ان سے بھی بتر ہو گئے ہیں اس کے مقابلے میں انڈیا دیکھ لیں آپ انڈیا کی جو بھی ہوتی ہے نا وہاں پہ حکومت ہے گورنمنٹ ہے وہ پوری دنیا کے فعال دے کر چلتے ہیں شاید وہ رشیہ کا معاملہ ہو امریکہ کا معاملہ ہو دیکھ لیں دیکھ لیں اگر وہ رشیہ کو بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے امریکہ بھی رکھا ہوا ہے لیکن ان کی پولیسی جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے ہے ہماری پولیسی صرف یہ ہے کہ ہمیں حکمران نہیں چاہیے کرفی چاہیے ہم بے شک اسی وجہ پہ مارا ملک پیچھے رہ گیا ہے اچھا ان کے منیسٹر جب جاتے ہیں کسی کنٹری میں وہاں کے جو وہاں پہ انڈیاں موجود ہوتے ہیں تو وہ تو بڑا ورم ویلکم کرتے ہیں وہ یو ایس میں گئے ابھی دو دن پہلے ان کا ویزر تھا ابھی ایجپٹ میں ان کا آج کا ویزر تھا وہاں پہ انہیں بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہیرو بولا گیا اور ہمارے جب جاتے ہیں معذرت کے ساتھ تھوڑا برا لگتا ہے لیکن ہم سننے میں آتا ہے چور چور کے باتیں بھائی بات پتے کیا ہے فرق یہ ہے کہ آپ ان کے جتنے بھی پہلے حکمران آئے ہیں مودی دیکھ لیں اسے پہلے بھی جتنے بھی ہیں آپ ان کے بارے میں ساری ان کی انفرمیشن لیں ان کی جائدات کے بارے میں ساری پرطال کریں تو ان کی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو وہاں کر رہے ہیں اتنی دیر تو ٹھیک ہے فولتے لیکن ان کے بعد اتنے ہی ہیں ہمارے حکمرانوں کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی آپ جائدات نکال لیں تو آپ کو پتہ چلے جائے گا فرق کیا ہے یہ تو عام انفامل آدمی جان چکا ہے کہ فرق کیا ہے آپ کو بھی لگتا ہے ایسے ایمیج ہمارا ہی حراب ہو رہا ہے انٹرنیشن لیول پہ دیکھیں جب یہ چیزیں دنیا دیکھتی ہے پھر وہ انویسٹر یہاں پہ آنا پسند کریں گے جیسے انڈیا میں وہ انویسٹر تیزی سے آ رہے ہیں میں براظر آپ کو بات بتاؤں ہمارے ملک میں اگر کوئی باہر سے انویسٹر آتا ہے تو پہلے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کتنے مارجن دیں گے کمیشن کتنی دیں گے تو پھر آگے آپ کا کام چلے گا تو ظاہری بات ہے اس طرح آنے پھر تو وہ آپ کا وہ تو نہیں چلتا نا وہ آپ کو بھی دیں اپنا کاروبار بھی چلائیں تو اس وجہ پھر بھائی جان ہمارے ملک میں اس طرح نہیں ہو سکتا چینج کیسے ہے اگر دوسرے نمبر پہ بھی ایلن مسکر جو کہ دنیا کا نمبر ون امیر ترین انسان ہے اس نے بولا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کے بچے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بچے ہیں ان کے کاروبار تو باہر ہیں ہمارے ملک میں وہ تو کاروبار کرنی رہے تو ہم آپ دھوپروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آگے کاروبار کریں وہ کیسے جب ہمارے حکمران ہی نہیں یہ کام کریں گے تو باہر سے کون آئے گا ہم پر اعتماد کون کرے گا نہیں تو ایسے تو بہتری آنے کی کوئی مید نہیں ہوگی جو میں کھڑا ہوں یہ میرا بائی کھڑا ہے یہ میرا بائی کھڑا ہے یہ جو پاکستان کی پبلک کھڑی ہے یہ کیا ایسے ہی کرائیسیز کا سامنا کرتی رہے گی کبھی بہتری کی کوئی مید نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک سو بہتر فیٹی ہوتی ہیں ٹوٹر قومی اسمبلی کی ان میں سے تقریباً ایک سو پچاس سے ایک سو فارٹ کے قریب ایسی فیٹے ہیں جو ہر ٹائم انہی لوگوں نے آنا ہے اور وہ جو چاہیں گے ان میں میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا ان کو نا آپ دیکھ لیں کچھ بھی یہ خامزہ آ دے ہیں کسابہ آ دے ہیں یعنی جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں تو اس طرح ملک تو نہیں نا انہوں نے ہی آنا ہے ان کے بچوں نے آنا یا کوئی نیا پڑے الگنس آنی ہے ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ ٹوانٹی یا سفٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو شعور ہی نہیں ہے پڑے لکے نہیں ہیں اور یوتھ کتنے پرسنٹ ہے آپ تو ایک پولیٹیکل ورکر ہیں آپ نے بتایا پاکستان کی پولیٹیشن میں یوتھ کیا کردار ادا کر رہے ہیں کتنے پرسنٹ یوتھ ہیں برادر اب یوتھ کو تھوڑی سی ہوش آئی ہے لیکن میں آپ کو بات بات کروں میں یہ نہیں کہنا جاتا کہ میں کسی پارٹی سے تلگ رکھتا ہوں ہمارے ملک میں یہ دیکھیں جس طرح امران خان صاحب آئے انہوں نے ایک احساس پروگرم شروع کیا جس سے نا انہوں نے یہ تعلیم کہا پہلے تو انہوں نے حفظال کا گیا کیا ہماری یہ جو انٹرنیشنل ہیں لوگ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا وہ چاہیں گے کہ کسی گریب کا بچا ان کے بچے کے ساتھ ڈاکٹر آف پیٹل میں علاج کروائے یہ نہیں ہے کبھی بھی یہ برداش کریں گے اب انہوں نے کہہ دیا جی خان صاحب نے کہہ دیا جی میں کیسا کار دوں گا جس سے تمام بچوں کی فیف پے ہو جائے گی وہ بیکنوف میں جائے یا چیفن میں جائے ایڈیوکیشن کا ایڈیوکیشن میں تو سمجھ آتی ہے ایڈیوکیشن کا مسئلہ پتے کیا ہے کہ جب جو بھی بچٹ آتا ہے آپ دیکھ لیں نا انڈیا کو دیکھ لیں فری لنکا کو دیکھ لیں حالانکہ آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں جو ہمارا بچٹ رکھا جاتا ہے اس میں ایڈیوکیشن کے کتنے پر رکھے جاتے ہیں ابھی تو اس دفعہ جو آیا بہت کام تقریباً اور یہ جان بوجھ کے کام رکھا جاتا ہے تاکہ ہماری قوم کوئی شعور نہ آئے ہمارے بچے پڑ جائیں گے یا ان لوگوں کے گریب بچوں کے پڑ جائیں گے تو وہ سیافت دان سے یہ تو نہیں پھر جا کے بیٹھیں گے سوال کرنے لگیں گے پھر پھر وہ پوچھیں گے کہ جناب یہ نہیں یہ ایف اے ہے وہ پوچھیں گے کہ دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے آپ ہمیں روٹی کپڑا مکان کے نارے سینیا کے لے کے جا رہے ہیں ہمارے مجھے یہ جان بوجھ کے فراہ کیا جاتا ہے ہمارا بچڑ کم کیا جاتا ہے آپ اکثر دیکھ لیں یہ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں میں تو یہ لہور ہے نا چلو آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں وہاں پہ سکولوں میں ابھی بھی لوگوں جو ایم این ایز ہیں جو ایم پیز ہیں وہ سکولوں میں ابھی بھی انہوں نے اپنے ڈنگر ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے یہ نہیں یہ حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخل لیں اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں ہم ہیں اگر یہ ملک ہے تو یہ حکمرانی کر رہے ہیں اور خدا نہ خافتہ جس جگہ پہ آج پہنچ چکے ہیں نا میرا خیال ہے کہ ہم آپ دیکھ لیں اس ٹائم ابھی جو ہے نا افغانستان جو ہے نا وہ ازاد ہوا ہے ایمریکی ٹھیک ہے آپ بنگلہ دیش کو فری لنکا کی اکانومی ہم سے بہتر جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا حال تو یہ ہے اور ان سب ملکوں سے ہمارا ملک بہتر ہے سیری لنکا تو ڈیفالٹ ہو چکا تھا پھر بھی اس کی کرنسی بہتر جا رہی ہے پھر بھی بہتر جا رہی ہے بھائی ہمارے وہ تقریباً ڈبل جا رہی ہے اس میں ایک ریزن اور بھی ہے انہوں نے ٹریڈ کی نیبرز کے ساتھ ہم نے تو نیبرز کے ساتھ ٹریڈ بھی انہوں نے تو انڈیا کی کرنسی کو یوز گیا امین وہ ہماری گورنمنٹ میں پڑے لکھے لوگوں کی کمی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں آپ اپنی اسمبلی میں چلے جائیں وہاں پہ جو ہے نا جو ڈاکٹر ہوگا نا آپ اس کو زیرے ریلوے لگا دیں گے آپ دیکھیں نا اس کو زیرے ریلوے لگا دیا جاتا انجینئر ہوگا انجینئر ہوگا اس کو آپ زیرے صحت لگا دیں گے تو یار یہ ہمارا حال ہے ہمارا حال ہے تو جب کوئی لوجیکل بات کرتا ہے جو پاکستان کی بہتری کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں چاہے وہ اسمبلی میں کرے چاہے وہ ادھر روڈ پہ کھڑا ہوکے کرے پاکستان ہی سنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے کام میں مصروف تھا لیکن آپ نے بات کی ہے لوگ سن رہے ہیں اگر کیمرا میں دکھائیں تو یہی بات ہمارے میڈیا پہ کیوں نہیں بتائی جاتی کہ بھائی جب اچھی بات کریں گے پاکستان کی بہتری کی بات کریں گے یہ آپ کو اگر روڈ پہ کھڑے ہوکے سن رہے ہیں تو کیا ٹی وی پہ نہیں سنیں گے کیا یہ اسمبلی میں اگر کوئی اچھی بات کرے گا تو نہیں سنیں گے بھائی جان بات پتہ کیا ہے میری بات آئے بھی مائنڈ نہ کیجئے گا آپ میں آپ جیسے بھائی جو ہے نا حق بات کہنا جانتے ہیں اور وہ کسی پہ ڈرتے نہیں حق بات میڈیا پہ کرتے ہیں لیکن ہمارے میڈیا میں بھی بہت زیادہ گلتی ہیں کتاہی ہیں جو ہمارے بہت زیادہ چینلز ہیں جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں جو دکھلاتے ہیں ہمیں آزاد کہتے ہیں نا کہ فحافظ آزاد ہے آزاد نہیں ہے ہمارے ملک میں آزاد نہیں ہے ہم سب ہی ابھی تک آزاد نہیں ہوئے میرا خیال ہے ہم آزاد نہیں ہوئے اور ہم نے کشمیر آزاد کروانا ہے وہ کشمیر کا تو آپ بھولی جائے نا آپ خود ہی وعد نہیں تو آپ کشمیر کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں ہم تو ہر روز جلسے کرتے ہیں ہم کشمیر دے مناتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد کروا کی نہیں ہم بڑا نام ہیں یہ بہت نام بڑا نام کی ہم نہ رہے لگ ہم کہتے ہیں بہت ہو جائے کرنا کچھ نہیں ہو جائے یہی عالم ہونا ہوا ہے اور اللہ کرے میں تو یہ دعا کریں آپ ہی دعا کریں کہ کوئی بہتر آئے اور میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرے ہاں جی اور اس میں نا پتہ ہی سب سے بیفٹ جی جی بولیں آپ اس میں سب سے بیفٹوائیس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو یہ بنی ہوئی نا اسمبلیین وغیرہ یہ چیفیں نہیں ہونے چاہیے آپ دنیا میں کوئی کیا ہونا چاہیے ہمارے ملک میں جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو طرح دوسرے ملکوں میں ہے کہ ایک انسان کو زیراعظم بنے جو طرح یہ پریزیدینشنل پر ہاں جیسے امریکا ہے جیسے انگلینڈ ہے وہاں پہ جو ہے نا ایک آدمی آئے وہ آگے اپنے نمائندے اب چنے وہ ان کا جواب دے بھی ہو جیسے چائنہ کی وہ جواب دے ہو کہ وہ اپنے بندے لے کے آئے وہ وہ ڈاکٹر کو صحت پر لگائے اس طرح جو ہے نا یہ چیب ہونے چاہیے یہ بتاتے ہیں جو پاکستان کا فیوچر کھڑا ہے یہ جو بچے کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جواب کر رہے ہیں کوئی پھول بیچ رہے ہیں کوئی مزدوری کر رہے ہیں ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ بھائی جانا اگر تو اللہ کرے ہم تو دعا گوئے ہیں کہ پاکستان کا مفتقبل میں آیا ہے اور ہم باڑا فنا کرتے تھے ایشین ٹائگر بنیں گے پھر ایسے بنیں گے لیکن اگر یہ علاق رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ناممکن سی بات ہے لیکن اگر امید رکھنی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے سب یہ محنن ان کو گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے ایسا ہی آجی اچھا لگا ان سے بات کر کے نہیں ہی تو اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائی جائیں گی ویجن نہیں دیا جائے گا تو شاید ہم چینج کی طرف نہیں آ پائیں گے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام نوید انور کیا کرتے ہیں آپ میں دکاندار ہوں اور پلیٹیکل ورکر ہوں پلیٹیکل ورکر ہیں زبردست ہم یہ نہیں پوچھیں گے کونسی پارٹی کے یہ دیکھنے والے اینڈ پہ مجھے بتائیں گے کہ دو تین جو پاکستان کی بڑی پارٹیز ہیں جن میں نون لگ آتی ہے یعنی کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی عمران خان صاحب کی پارٹی یا پھر یہ کس پارٹی کے رکن ہے اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پالیٹیشنز پاکستان سے باہر جاتے ہیں کوئی پرائم منیسٹر ہو یا پھر کوئی بھی منیسٹر ہو تو پاکستانی جو باہر کے کنٹریز میں ہوتے ہیں جس کنٹریز میں بھی یہ جاتے ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے نظر آتے ہیں اپنے ہی پالیٹیشنز کے اگینس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گزشتہ چار پانچ سال سے کچھ نہیں بھرا اسی لیے جو نوجوان نسل ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہے اور وہ ان کا پروٹیسٹ کوئی لوجکلی نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا دیکھتے ہوں گے ایون فیلڈ کے بار جو نواز شریف صاحب کا گھر ہے ہر دوسرے تیسے دن پروٹیسٹ بل گیا ای تنگ ڈیلی ہوتا ہوگا جی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ہائیبریڈ جو نظام ایک نافذ کیا تھا پچھلے چار پانچ سال سے انہوں نے لوگوں کو ذہن میں یہی ایک چیز ڈالی ہے چور 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 اور جب اینڈ آف دا ڈے نکلا گیا ہے اب ان پہ دیکھ لیں وہ گھڑیوں کا معاملہ ہے پھر گھڑیوں کا معاملہ ہے پھر وہ ان سی اے والا معاملہ ہے تو جب آپ ایک نیشن کی مائنڈ بیلڈنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ نتیجے تو نکل لیں اچھا ایڈ دی اینڈ اگر دیکھا جائے یہ نقصان تو پاکستان کا اور ہے ایڈ سپوز میں نوازشریف کو چور کہتا ہوں آپ امران ہر کوئی ایزیمپل کے طور پر یہ کوئی بھی کسی کو چور کہتا ہے کوئی اسی کو چور دوسرے کو کہتا ہے نقصان کس کو ہو رہا ہے ایمیج کس کا حراب ہو رہا ہے انٹرنیشن لیول پر دیکھیں یہ تو جو نظام لائے گیا ہے آپ ایٹیز کی سیاست دیکھ لیں آپ نائنٹیز کی سیاست دیکھ لیں ٹو پارٹی سسٹم تھا وہ ویدن دا پاکستان ایک دوسرے پر کریٹسائز ہوتا تھا آٹ آف کنٹری کوئی کسی پر کریٹسائز نہیں کرتا تھا یہ تو آپ کے نظام لانے والوں نے اتنے مائنڈ بیلڈنگ کر دی ہے لوگوں کا ذہن اتنا خراب کر دی ہے کہ ان کی نظر میں جو ان کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے جو ان کے اگنسٹ ہے وہ چور ہے نہیں اگر دیکھا جائے دوسرے کنٹریز میں بھی ٹو پارٹیز سے زیادہ کئی کئی انڈیا کی اگر بات کریں کہ آگے ہم بات کر رہے تھے آپ نے بولا تو مجھے یاد آیا انڈیا کی اگر بات کریں وہاں پہ کئی زیادہ پارٹیز ہیں دو چار نہیں میں کہا تو پندرہ بیس یا دیس سے بھی زیادہ ہوں گی ان کے پرائیمنیس ریسنٹلی یو ایس اے میں گئے ہیں وہاں ڈیسپورا جو ان سے ہیں جو انڈیانز ہیں ڈیسپورا انہوں نے بڑی ویلکم کیا جب تے گئے ہیں انہوں نے کہا پی ایم او دیزاور ہیرو جو انڈیانز وہاں پہ موجود تھے اب ان کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے یہ تو نہ آپ کہیں کہ ان کے خلاف نہیں پروٹیسٹ ہوتا ہے جو فارن کنٹریز کے بات کہا اب دیکھیں نا آپ نے مائن بیلڈنگ اپنی قوم کی کیسی کی ہے آپ نے ان کے ذہن میں ڈالا کے ہے نفرت یا محبت نفرت اور اپنے پولیٹیشن سے آپ نے پولیٹیشنز کو ہمیشہ برا بنا کے بیش کیا ہے جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ملک ہمیں ایک پولیٹیشن نے لے کے دی ہے جب پولیٹیشنز ایک رول مارڈلز ہو گئے ہیں آپ کے آپ کے یہاں پہ رول مارڈلز مختلف ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا رول مارڈل ایک تراشہ ہویا اور اس کو تو لانچ کیا گیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ کیسے اس کو لانچ کیا گیا اور کیوں لانچ کیا گیا بیسکلی تو آپ کی جو مائنڈ بیلڈنگ تھے جو آپ کی نوجوان نسل ہے اس وقت سکسٹی پرسنٹ آئی تنگ ینگ جنریشن ہے آل موسٹ تو اس میں آپ نے ان کو صرف موبائل پہ لگا کے آپ نے کیا گیا کہ پچیس پچیس آزار پہ پہ آپ نے بندے بڑھتی کر کے اور ان کی مائنڈ بیلڈنگ آپ نے ایسی کی کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے جو ان کا اگینسٹ ہے وہ چور ہے یعنی جو ہمارے آپوزیٹ ہوگا اس کی رائے اس کی اپینین سننے کے لیے ریڈی نہیں ہم دلائل سے تو بات کرتے نہیں محضرت کے ساتھ ہمارے پاس دلائل تو ہے ہی نہیں ہم پچھلے تین ساڑھے تین سال سے ہم نے صرف ٹی وی پہ یہی دیکھا ہے جو ٹاک شوز پہ ہے چور 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 اس کے علاوہ کوئی ایک پوزیٹیو مجھے ٹاک شو بتا دیں ساڑھے تین سو چار سال میں کوئی ایک پوزیٹیو جس کا کوئی ریزلٹ نکلا ہو یا جس کا کوئی قوم کو فائدہ ہو جس کے اندر یہ بات کی گئی ہو کہ فارن انویسٹر کو کیسے پاکستان میں لانا ہے ٹکنالوجی کیسے پاکستان میں امبروف کرنی ہے ایڈیوکیشن سیسٹم پہ کیسے بات کرنے ہے ایسے ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے جب ہم چور 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 کرتے ہیں میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں ابھی دیکھیں نا کوئی بھی ٹی وی شوک ٹاک شوز ہے اس میں اینڈ آف تی ڈے آپ کو کنکلوجن کوئی بھی نہیں دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو وہ اپنے اپنے فائدے کے لیے وہ بات کرتے ہیں بس آپ نے وہ چورن بیچا منجن بیچا اور وہ اللہ اللہ خیر صلاح اور چورن منجن بھی ہمارے پاس دو تین ہی ہیں وہی 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 یہ چور وہ چور کشمیر اور اس کے علاوہ کشمیر پہ تو ہم بات نہیں کرتے مذہب تو ساری دنیا میں بکتا ہے ایسے ہی ہے وہ تو سب بھی بیچ رہے ہیں وہ چاہے پاکستان ہے چاہے انڈیا ہے وہ تو سب بیچ رہے ہیں مذہب تو سب کو بیچ رہے ہیں اچھا جب ہم چور چور آپس میں کہتے ہیں یا اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا ہی ایمیج خراب کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جب بزنس مین ہوتے ہیں کیا وہ ہمارے پہ ترسٹ کریں گے وہ دیکھتے ہیں کسی بھی کنٹری میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے تو وہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو بھائی ترسٹ ایشو آ رہا ہے ہم یہاں پہ کیسے انویسمنٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے یہ چیز بتائی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے پالیٹیشنز کو گندہ کی ہے ٹھیک ہے جب آپ کا کوئی بھی پالیٹیشنز ہے چاہے وہ کسی بھی پالیٹیس ہے کوئی بھی پرائیم نیسٹر ہو جب وہ باہر جاتا ہے تو آپ اپنی قوم نے آپ نے اس کو امیش بیلڈنگ کرنے ہی نہیں دی ٹھیک ہے آپ جب تک اس پالیٹیشنز کے امیش بیلڈنگ نہیں کرنے دیں گے تو وہ کیسے انویسٹر لے کے آئے گا ابھی میاں پرادرانز ہیں جیسے وہ کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ فولی تو ہم ہیں لیکن اللہ کرے کہ وہ پاکستان کو کوئی انویسٹمنٹ لے آئیں اللہ کرے لے آئیں پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہو وہ کریں لیکن اگر حقیقت میں بات کریں لوجک کے ساتھ بات کریں تو یہاں سے شیل کا جونسر پامپ ہے یا شیل کی کمپنی ہے وہ یہاں سے جاتی جا رہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹر لانے شیل خالی پاکستان سے نہیں گئی ٹھیک ہے پانچ ملکوں سے گئی ہے اس نے پانچ ملکوں سے جارمنی سے گئی ہے فرانس سے گئی ہے اب اس کا ڈیٹا دیکھیں وہ پانچ ملکوں سے اس نے ویڈرو کیا ٹھیک ہو گیا جی دیکھنے وہاں میں یہ جو میرا اتنا نالیج نہیں تھا کہ یہ پانچ کنٹری سے ہی گئی ہے لیکن آپ بتائیے کہ اگر ایسا ہے اچھا یہ بتائیں آپ نے ابھی بولا کہ جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں ان کے اگیس بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں مان لیا ہوتے ہوں گے لیکن اگر ہوتے ہیں تو وہاں پہ انویسٹر کیوں تیزی سے آ رہے ہیں ایلن مسک جونس ہے دنیا کا امیر ترین شخص وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پہ انویسٹرمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایمازون نے کہہ دیا ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے بزنسمن وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ملک ٹرسٹ تو کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں ٹرسٹ آپ کے پاکستان پہ بھی ہے دیکھیں میری سنیں نا وہاں پہ جمہوریت کیسے چل رہی ہے ٹھیک ہے ڈیموکریسی is the main fact in all over the world not in the ہمارے ساؤتھ ایشیا یا نہیں ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو کتنا مضبوط کی ہے اب کیا نہیں ہوتا انڈیا میں کتنے پروٹیسٹ نہیں ہوتے کتنے مسلمانوں کی نسل کشی کتنے نہیں ہو رہی اب ان کے میڈیا نے دیکھیں وہاں پہ جا کے کوئی ایسا ان کا میج نہیں بنایا تو ہمارا ابھی پرائیم نیسٹر کا جو ہے ویزٹ نہیں شیڈول ہوا ہوتا تو وہ پہلے ایک لوبنگ چل جاتی ہے کہ یہ تو ہے ہی چور جی یہ تو ہے ہی ایسا ہے جی ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب وہاں جا کے کہتے ہیں جی کہ میں ان کے اسی اتروا دوں گا this is bullshit یار آپ ایک پرائیم نیسٹر ہو آپ ملک کے لیے سوچو آپ انفرادی سوچتے ہو کوئی بھی کوئی بھی پاکستان کی جماعت ہے وہ سوچتی ہی انفرادیت پہ ساری جماعتیں جائے آپ جیس کے رکان ہے وہ بھی ابھی ہمارے پاس ایک بندہ ہے ایسین اکبال صاحب انہوں نے دیکھیں جب وہ پیچھے آئے تھے وہ ٹوانٹی تھرٹی ایک ویزن لے کے آئے تھے آپ نے ان کا کیا حال کیا وہ کتنے کتنی بڑی عورت کے بیٹے ہیں اور وہ کیا چیز ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے خدمات کتنی ہیں ان کی لیکن آپ ان کو چلنے ہی نہیں دیتے تو اسی طرح سوری میں آپ کے بعد ایک ایک پی کے لائی آپ کا بنا تھا ڈاکٹر سعید صاحب آئے تھے کبھی آپ ان کا ان کا لیٹر پڑھئے گا ٹھیک ہے آپ کو اتفاق ہوا آپ پڑھئے گا آپ خود پڑھئے گا اگر بینگ پاکستانی آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو اٹس بینہ پاکستانی نہیں ہے اگر آپ تھوڑا بہت بتا دیں کہ کافی لمب ہے اس انہوں نے کافی ڈیٹیلز اس میں لکھی ہیں وہ کیسے آئے وہ انہوں نے اپنے کولیکس کو کیسے لے کے آئے اور ایک آپ کے وہ جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بھائی کے کاروبار کے لیے اس بچارے کا اس ادھارے کا بیڑا گرک کر دیا آپ نے ابھی نسل کشی کی بات کیا آپ نے بولا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے لیکن اگر ڈیٹا دیکھیں ہم بات کریں گے لوجک سٹیٹس کے اوپر اگر بات کریں ڈیٹا کی بیس میں بات کریں تو آبادی تو تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے انڈیا میں مسلمانوں کی وہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے تو پھر نسل کشی کا کیا مطلب ہے اب آپ یوکے میں دیکھیں اب اس وقت یوکے میں دیکھیں مسلمان کتنے پرسند ہیں وہاں پہ سر یہی تو کہہ رہا ہوں اگر نسل کشی ہو رہی ہے نسل کشی ہو رہی ہے تو پھر آبادی تو اگر ایدھر پاکستان میں ہندووں کی بات کریں کہ آبادی بھاڑی ہے یا کم ہو رہی ہے بھاڑی ہے یہاں پہ بھی بھاڑی ہے تو ہم وہ لفظ یوز کرتے ہیں نا اقلیت وہ تو ہمیں کرنے ہی نہیں چاہیے اقلیت اور مینورٹی اور میجورٹی ڈس از نوٹ فیر آئی تھی میں اگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی ہے تو وہ پاکستانی ہے کوئی اقلیت یا وہ نہیں ہے لیکن ایک کنسپٹ بنایا گیا آپ پچھتر سال سے قوم نہیں بن سکے معذرت کے ساتھ آپ بیڑ بکریوں کا ایک ریورڈ ہے کوئی پنجابی ہے کوئی سندھی ہے کوئی بٹھان ہے کوئی لہوری ہے کوئی کراچی والا ہے اور اسے تھوڑا کے پڑھا دیں تو کوئی مسلم ہے کوئی سکھ ہے کوئی عیسائی ہے وہ تو وہ بہت بڑی چیز آ جاتی ہے نا لیکن مین حیصل پاکستانی ہم پاکستانی نہیں ہم میں اور انڈیا میں میرے 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 ویوز کے مطابق وہ کوم پرست ہیں اچھا وہ اپنے اپنی کنٹری کو لف کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا غربت ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ ہر چیز ہم سے زیادہ ہے وہ لیکن وہ اپنی قوم کو وہ ٹھیک ہے لف کرتے ہیں وہاں پہ ایک سٹیم لیول پورٹی تقریباً زیرو پائنٹ وانٹو پرسنٹ رہ چکی ہے اب بھی ایسے ہی ہے کتنے کم ہو رہی ہے وہاں پہ کروڑوں لوگ وہاں پہ فٹ پات پس ہوتے ہیں باتھرومز نہیں ہے ان کے پاس کباب سٹیٹس آئی ایم ایف کے ریپورٹ کے مطابق وہاں پہ ایک سٹیم لیول پورٹی کام ہو رہی اچھا یہ لاس میں مجھے بتا دیں کیسے دیکھیں ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے پاکستان کی بہتری کی بات کرنی ہے کیسے انٹرنیشنل لیول پہ جو بزنس مین ہیں جو ملینئرز ہیں جو بلینئرز ہیں وہ پاکستان میں آئیں پاکستان میں ٹرسٹ کریں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں جیسا کہ اس کنٹری میں نیبر میں ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے اگر کوئی باہر سے بزنس مین آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک سو نوے کمپنیوں سے اس کو ریجسٹر کروانا پڑتا ہے پاکستان میں مذہب میں لیٹس پوز میں یو ایس سٹیزن ہوں میں پاکستان میں بزنس راٹ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کرنا پڑتا ہے ایک سو نوے جگہ آپ کو جانا پڑے گا ریجسٹریشن کروانے کے لیے اور کتنا ٹائم لگے گا یہ کوئی پتا نہیں ہے اور کتنے پیسے لگیں گے وہ تو بہت ایک الگ چیز ہے نا اب دنیا میں کہیں بھی جگہ جہاں بزنس اب ٹرکی چلے جائے وہاں تھری ٹو فور ڈیز کا ٹائم ہے وہ وہ ون وینڈو ابھی ایک انیشیٹیو لیا تو ہے انہوں نے پچھلے دنوں لیکن وہ میں نے اس کے تفصیل نہیں پوری پڑی ٹھیک ہے وہ اسی طرف آنے چاہ رہے ہیں جو انویسٹر آئے اس کو ون وینڈو فسیلیٹیٹ کریں آپ ٹھیک ہو گیا جب آپ انویسٹر چاہے کوئی بھی ہے ہمارے ہاں بیسکلی لیک پولنگ زیادہ ہے یہ چیز جتنے بھی ہمارے اگر اپنے پاکستانی بھی انویسٹ کر رہے ہیں نا تو لیک پولرز بہت زیادہ ہے اب پچاس میک میں آ جاتے ہیں آپ وہاں ریجسٹر کروائیں وہاں ریجسٹر کروائیں وہاں دیکھیں جب ایک انویسٹمنٹ بندہ کرتا ہے نا انویسٹر بیسکلی ڈر پوک ہوتا ہے پیسے ریسک پہ لگا نہیں ہے تو وہ اپنی جو ہے نا سب سے پہلے اپنی سہولت دیکھتا تو اب پہلے ہی اس کو ڈرا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا پہلے ہی وہ کمیشنز تو وہ تو خیر بات کی بات ہوتی ہے اب پہلے ہی اس کو سو راہ دکھاتے ہیں ایسے نہیں ایسے کرو ایسے نہیں ایسے کرو آپ کی اپنی انویسٹری دیکھ لیں ابھی میرا خیال سٹیل میل بھی آئی ریشیا کے پاس جا رہی ہے ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں میرے میرے مطابق ایجوکیشن تو ہے ہمارے پاس پر ہمارے پاس تربیت نہیں ہے ہم نے کسی سے کیسے بات کرنی ہے ایون ڈیٹھ کہ ہم لوگ صفائی بھی خود نہیں کر سکتے اپنے گھر کی کیا اپنی دکان کی کیا اپنے اپنے گلی کی کیا ہم کہتے ہیں یہ سرکار کا کام ہے سرکار کا کام ہے جب آپ ایک انیشل آپ گھر سے ماں کے جو گوت سے آپ کوئی تربیت نہیں لے کے چلے گے نا تو آپ ساری زندگی ایسے ہی رولتے رہیں گے اور ساری زندگی شاید گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہیں گے اپنی بھی ذمہ داریاں جاننے کی ضرورت ہے اچھا لگا سر آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ملہ السلام آپ کا نام دانش نام میرا کیا کرتے ہیں آپ میں ایک پرائیوٹ جوب کرتا ہوں زبردست جس ٹاپک پر ویڈیو کاٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے پالیٹیشن پرائیم منیسٹر خاص طور پر یا منیسٹر جب دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں انہیں اس طریقے سے رسپیکٹ کیوں نہیں دی جاتی خاص طور پر پاکستانی ہی ٹاپورا جو وہاں پہ موجود ہیں وہ کیوں نہیں اس طریقے سے ویلکم کرتے رسپیکٹ دیتے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم مریانگ اورنگلیب صاحبہ کے اگینس پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایون اگر نواز شریف کے گھر کی بات کریں ڈیلی وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کی سیمپل وجہی ہے کہ آپ کو جیسے پتہ یہ سب چوری ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی وہی بات شروع کر دی اس کی اس لیے عزت نہیں ہے کہ ہم یہ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو یہی لوگ بھی ان کو چور ہی سمجھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے جیسے دیکھا ہوگا گا گریشتہ اچھے لیٹر جو اگر دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں ملک کی عزت ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ریسنٹلی ہے وہ انٹریز